ہیلو میرے پیارے ویورز ویلکم بیک ٹو ما چینل فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ ایک کچن پروڈکٹ کی انبوکسی کروں گی جو کہ بہت زیادہ ہیلپ فل پروڈکٹ ہے آپ کے کچن میں بھی ضرور ہونا چاہیے آپ کچن گیجٹ کہہ لیجئے یا کچن پروڈکٹ کہہ لیجئے تو آج میں آپ کے ساتھ انبوکسن کرنے والی ہوں سکائی ٹن کے میڈ گرائنڈر کی جو کہ بہت ہی اچھی کوالیٹی کا ہے تو میں نے اس کو انبوکس کر لیا ڈبے میں سے نکال لیا تھا تو یہ باہر سے اس طریقے کی پیکجنگ تھی میں نے اس کو ایمازن سے پرچیس کیا تھا یہ دیکھئے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے الیکٹرک کوکنگ اور یہ سکائی ٹن کمپنی کا نام بھی ہے اور یہ پروڈکٹ کا ایک ایمیج ہے تو فٹا فٹ سے اس پروڈکٹ کو بھی نکال کے باہر نکال لیتے ہیں کہ دیکھنے میں کیسا ہے تو یہ ہے پولیتھین میں اس کی پیک آئی تھی موٹر یہ دیکھئے کافی ہیوی موٹر ہے اور ساتھی اس کے ایک باؤل بھی آیا ہے تو باؤل جو ہے وہ سٹیل کا بنا ہوا ہے اوپر ایک لڈ ہے جو کہ ایک ریلک پلاسٹک کا ہے کافی اچھا ہے دیکھنے میں بلکل کانچ کی طرح لگ رہا ہے لیکن کانچ کا نہیں ہے ایک ریلک کا ہے بلیڈ بہت ہی زیادہ شارپ ہیں ایک دم شائن کریں سٹیل کے بلیڈ ہیں بہت ہی زیادہ اس کا ایک بلیڈ پر کور نہیں ہے باقی سارے بلیڈ پر کور ہے نہیں ہے گا اس کا کور نیچے ہے باؤل کے اندر مجھے دیکھ گیا تو بلیڈ کو جب بھی آپ نے نہیں یوز کرنا تو آپ نے اس کو کور کر کے رکھنا ہے اور بچوں سے تو بہت زیادہ دور رکھنا ہے تاکہ کوئی اسے ہاتھ میں نہ لے یہ بہت ہی زیادہ شارپ بلیڈ ہے اس کے نیچے اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی کاغس کی بک بھی ہے جس میں سارے انسٹرکشنل لکھے ہوئے کیسے یوز کرنا ہے کیا کرنا ہے اس کی کیپیسٹی ہے ٹو لیٹر کی یعنی کہ اس میں آپ دو لیٹر میں دو لیٹر تک کر سکتے لیکن میں آپ کو کہوں گی کہ آپ نہ ایک لیٹر ہی کریں ایک باری میں جو بھی ہو یا کہ ایک کیجی کریں ساتھ میں اس کے ساتھ ایک گریپ سی بھی آئی ہے پلاسٹک کی اس کو نامنے پیچھے بیک پہ لگانا ہے اور ساتھ ہی جو موٹر ہے یہ کافی ہی بی وارٹ کی سکائٹن کی موٹر ہے پیور کوپر کی ہے اور سیون ہنڈر وارٹ کی ہے تو بہت ہی ایزیلی گرائنڈ کر دیں جو بھی آپ نے اس کے اندر گرائنڈ کرنا ہے یا چاپ کرنا ہے تو دیکھنے میں تو کافی اچھا سیٹسفائسنگ پروڈکٹ ہے ایک دم دیکھتے ہی لگ رہا ہے اور جو پیچھ آیا تھا اس کو میں نے نائف کی مدد سے پیچھے سے اچھے سے کس لیا تھا تاکہ ہم اس کے اندر بلیڈ ایڈجسٹ کریں تو ایزیلی بلیڈ جو ہے نا لگ جائے یہ دیکھئے اور اس چاپر کی یا گرائنڈر کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ اس میں سے بلیڈ کو ریموو کرنے کے بعد اس چاپر کو اچھے سے کلین کر سکتے ہیں اور اس کے اندر کوئی بھی ایسا جھنجٹ نہیں ہے کہ آپ کو ڈر ہوگی کلین پوری ہوگی یا نہیں ہوگی کیونکہ بہت سے چاپر ہوتے جن میں ہاتھ نہیں جا پا تھا بلیڈ کی وجہ سے تو اس میں بلیڈ کو الگ نکال سکتے ہیں اور اچھے سے چاپ کرنے سکتے ہیں اور اس کے اوپر دو طریقے کے بٹن ہے ایک پہ ایک نشان بن رہا اور ایک پہ دو نشان بن رہا ہے یعنی کہ جب آپ اس کو چالو کریں تو پہلے ایک بٹن کو دبائیں اور پھر دوسرے بٹن کو تو بہت ہی مجھے پروڈکٹ تو بہت اچھا لگا تو میں نے اس کو یوز کر کے دیکھوں گا میں نے سوچا ہے پھر آپ کے ساتھ اس کا ریویو شیئر کروں اور جو گریپ آئی تھی وہ اس لیے ہے تاکہ آپ اس کو جو باول ہے اس کے بیک پر لگا سکے جب بھی کچھ آپ گرائنڈ کریں تو وہ ادھر ادھر نہ سرکے تو میں نے یہاں پر اس میں بیف کو آئیٹ کر دیا ہے اب ہم کیا کریں گے اس کی وائر لگا لیں گے وائر بھی اچھی خاصی ہے آرام سے کانٹر ٹاپ پر جا رہی ہے اب میں نے اس کے پہلے بٹن کو پریس کیا اور پھر دوسرے بٹن کو تو ایک منٹ بھی نہیں لگا اور یہاں پر بلکل فائن میٹ گرائنڈ ہو چکا ہے بہت ہی ہیوی وارڈ والی موٹر ہے تو بہت ہی جلدی سے کام کر دیتے ہیں اگر آپ کو بہت زیادہ کوئی انٹیٹی میں پیاز کرنی ہو تو ایک منٹ بھی نہیں لگے گا آپ نے پیاز کو رفلی چوب کر کے اس کے اندرہ ایڈ کر دینا ہے اور بہت ہی باریک سا ہی گرائنڈ کر کے دے دے گی تو اگر آپ چاہتے ہیں فرنڈز لو بجٹ میں اچھا سا کوئی میٹ گرائنڈر مل جائے تو بہت ہی اچھا ہے یہ میں اس کو ہائیلی ڈکمنٹ کروں گے اگر آپ چاہتے ہیں کچن میں کوئی ایسا گیجٹ کھریدنا ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے تو آپ سکائی ٹن کا یہ میٹ گرائنڈر لے سکتے ہیں یہ چوپر کا بھی کام کرے گا اور گرائنڈنگ کا بھی کام کرے گا کیونکہ اس کی موٹر کافی اچھی ہے اور سٹیل باڈی میں ہے سب سے اچھی بات یہ ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک آپ نے ضرور کرنا ہے اور ہاں فرنڈس دسکرپشن باکس میں میں نے اس کا لنک بھی پروائیڈ کیا ہے اگر آپ چاہیں تو وہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں اور بہت دی لو بجٹ میں ہے تو آپ نے اگر اس کو خریدنا ہو تو جلدی سے منگوالیں کیونکہ بہت دی یوسفل پروڈکٹ ہے تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو